سولن کے دل میں بسا سولن کے لئے کسیدے پڑے لیکن جیسے ہی راملیلہ ختم ہوئی یہاں گندگی کے امبار دیکھے جا سکتے ہیں لوگ گندگی کے کارن یہاں کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں جس منچ پر چڑھ کر نتاؤں نے برائی کو ختم کرنے کا سندیش دیا تھا اسی منچ کی مٹی گندگی بن کر لوگوں کو پریشان کرنے لگی ہے جسے دیکھ کر ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ دیش سے برائی نامک گندگی کو تب تک ختم نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک کی سماج اور پرشاشن دونوں جاگ ر نہ ہو مہاویپار منڈل کے ادھیکش کشل جیٹھی اور دکانداروں نے روش پرکٹ کرتے ہوئے کہا کہ نتاؤں کے بھاشن کا اثر پرشاشن پر نہیں ہوا تو آم جنتہ پر کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ راملیلہ ختم ہوئے کئی دن بیچ چکے ہیں لیکن منچ سے نکلی مٹی اور گندگی کو ابھی تک صاف نہیں کیا گیا ہے سبھی جگہ گندگی پارک کے پرویش دوار پر ہی پڑی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو پارک میں جانا تو دور کھڑا ہونا بھی مشکل ہو گیا ہے یہاں تک کی آس پاس کے دکانداروں کو بھی بھاری آسویدہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس گندگی کو یا تو آئیوجن دورہ ہٹایا جانا چاہیے تھا یا نگر پریشت کو اس آئیوجن کے بعد ہٹا دینا چاہیے تھا لیکن دونوں ہی آنکھیں موند کر بیٹے ہیں جس کا کھامی آجا آم جنتہ کے ساتھ ساتھ ویپاریوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے دکھ کا وشح ہے کہ پارک کا جو ہمارا فرنٹ انٹرس ہے یہ بڑی سندر اور سوچ تھی لیکن پچھلے دنوں یہاں رام لیلا کا یوجن کیا گیا دکھ کی بات یہ ہے کہ پہلے رام لیلا کے لیے پارک کو بند کر دیا گیا اس کے بعد رام لیلا کے بعد یہاں پر اتنا گند پڑ گیا کہ یہاں پر تو کھڑا ہونا مشکل ہو گیا چلنا مشکل ہو گیا بیٹھنا مشکل ہو گیا لوگوں کا اب کم سے کم جنہوں نے یوجن کیا یا جو لوگ یہاں پر آئے ان کا فرج نہیں بنتا تھا بعد میں کہ اس کی سبھائی بھی کرنی ہوتی ہے اب یہاں پر بھاشن تو بڑے بڑے دیئے گئے بڑے بڑے نیتہ یہاں پر آئے ایڈمیشیشن یہاں پر آیا اور یہاں بھاشن دیئے گئے منچ کے پر سے کی سوچتہ کا دھیان رکھا جائیے لیکن کہاں گیا ہے ان کے یہ بھاشن ہے اگر یہاں خود آ کر دیکھیں تو ان کو شرم آنی چاہیے کمیٹی نے سٹیج بنایا رام لیلا آئے اب سٹیج چھوٹایا اس کی مٹی وہی پڑی ہے کوئی اٹھاتا ہے نہیں کوئی کچھ کرتے کوئی پرسادر بھی نہیں دیکھتا ہے کوئی مٹی تو وہی پڑی ہے جنہ جی سٹیج کی ساتھی سمیٹ وہی پڑا ہے اٹھاتا ہے نہیں یہ کوئی بھی بس میں نے تو یہی بولنا ہے جو یہ گنج بجار ہے گنج بجار کے باہر جو یہ گند پھیلائے تو بس یہ تھوڑا ساف ہو جائے تاکہ بچوں کے لئے اندر کھیلنے کے لئے ہو جائے کیونکہ آج کل بیماریوں کا بھی بہت بیماریاں فیلی ہوئی اس کر کے بچے بھی نہیں جاتے یہاں پر کھیلنے کے لئے بس ہم یہ چاہتے کہ یہ تھوڑا ساف ہو جائے دیکھنے بھی اچھا لگے گا اپنا سہر اچھا لگے گا جو یہ راملیلا والے آئے تھے انہوں نے تھوڑا مطلب سٹیج بنایا تھا انہوں نے تھوڑا خراب کیا اور ابھی تھوڑا صفائی نہیں ہو رہا ہے تو اس کر کے یہ تھوڑا ساف ہو جائے تو بیٹر ہے اچھا ہے